اسلام علیکم عزیزان من احباب زیبکار ہماری تخلیق کے پیچھے جو مقصد ہے وہ ہمیں قرآن مجید واضح بتا رہا ہے خلقت الجنہ والانسائلہ لیابنون کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو کس چیز کے لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں اب ہمیں یہ جو زندگی ملی ہے جس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے جس نے ایک دن ختم ہو کے ہمیں اس زندگی میں منتقل کرنا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی لہٰذا اس کو اگر ہم ایک سائنٹیفک لائن کے اندر دیکھیں تو بڑی بھی پریشانی ہمارے اوپر تاریخ ہوگی کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہو کر ہم اتنے معصوم اور امیچور ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی رائٹ اور کسی رانگ کا نہیں پتا ہمیں جزا اور سزا کا نہیں پتا ہمیں گناہ اور ثواب کا نہیں پتا پھر اس ٹائر میں ہماری پلیننگ ایسی ہوتی ہے کہ دس سال تک ہمیں کچھ چیزوں کا پتا چلتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے یہ نماز ہے یہ روزہ ہے یہ ہٹ ہے یہ زکاة ہے قدرت ہمارے اوپر اتنی مہربان ہے کہ اس ٹائم میں ہمارے خطاہوں کو وہ معاف فرما لیتی ہے کیوں کہ ہم ٹریننگ لے رہے ہیں اب اسے لائف کی لائن کے اندر جب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو دس سال کے بعد اب ہمارے آمال یہ جو موجود فرشتے ہیں یہ نوٹ کرتے ہیں جن کو آپ لو کرام مند کاتبین کے نام سے جانتے ہیں ہماری ہر جو ہے ایکٹیوٹی اس کو نوٹ کیا جاتا ہے کیوں کہ اب ایک ایسا ٹائم شروع ہوا جس میں ہمیں شعور ہے جس میں ہمیں اختیار ہے لیکن یہ زندگی کی لائن بڑی ہی مقتصر ہے ہم کیوں لوگوں سے جھگڑے کرتے ہیں ہم کیوں لڑائیاں کرتے ہیں ذرا اس لائن کو تو دیکھیں جب ہم تقریباً پچاس سال کے ہوتے ہیں تو پچاس سال کے بعد ایک ایسی عمر آتی ہے اگر ہم زندہ رہیں تو جس کو ہم لوگ بڑھاپا کہتے ہیں وہ ایسی عمر آئے گی جس کے اندر چہنے کے باوجود ہم کچھ نہیں کر سکیں اگر ہم نے اپنی جوانی کے اندر مسجد میں جانا نہ سکھا ہم نے نماز روزہ اور باقی عامال کا اگر احتمام نہ کیا تو یہ جو عمر ہے اس میں تو ہم پیسے نہ لارا ہو گئے قرآن مجید فرماتا ہے نا ارزل العمر یہ وہ عمر ہے کہ سارا کچھ سمجھنے کے باوجود آپ کچھ نہیں کر سکیں گے لہٰذا اگر ہم عامال کے اوپر مکمل اپنے دسترس رکھتے ہیں تو عزیزہ نے مند ایک تھوڑا سا ٹائم ہواری اس لائن کے اندر ہے دس سال سے اوپر اور بڑھاپے سے پہلے پہلے یہ تو بڑا مختصر ٹائم ہوا اب اگر اس مختصر ٹائم کی ویلیو کی میں بات کروں تو اس مختصر ٹائم میں جس نے ختم ہو جانا ہے اس میں ڈیٹرمن کرنی ہے وہ لائف جو ان فائن آئیڈ ہے اس عرصہ کے اندر کیا جانے والا کام ہماری اس زندگی کو متعین کرے گا جس نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا میرے اس ویڈیو لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ میں توجہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم جب جنم لیتے ہیں دنیا کے اندر ایسے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مقصد ہی سمجھ نہیں آتا ہم اپنا مقصد ہی بول جاتے ہیں اگر ہم اچھی ایکٹیوڈیس کریں گے یعنی ہم کوئی پاسٹن جو ہے وہ کام کریں گے تو ہمارے ایک اس محول میں قدرت نے پاسٹیف فورسز رکھی ہوئی ہیں جن میں نیو روحے ہیں جن میں ملائکہ ہیں وہ ہمیں سواب کی طرف لے جانے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں ریسونسیبل کون ہوا میں ارادہ میرے اندر بنا اگر میں نے پاسٹیف بنایا تو پاسٹیف فورسز نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں وہ ایکٹ کروں جس کا میری فٹ یہ ہے کہ میں ایک ایسی اچھی لائف میں ہمیشہ کلیے منتقل ہو جانگا جو کبھی بھی ختم نہ ہوگی پر یہ لائف جو کبھی بھی ختم نہ ہوگی اس کو دیٹرمن کس نے کیا یہ جو چھوٹی سی ایک لائف کا ٹائم تھا اور اگر میں نے کوئی نیگیٹیف یا کسی گناہ کا ارادہ کیا تو میرے اندکل محور کے اندر شیاطین بھی ہیں جن بھی ہیں نیگیٹیف فورسز ہیں انہوں نے مجھے اس گناہ کی طرف نہیں جانا ہے اور پھر بھی میں منتقل ہو جانا لیکن ایک ایسی ایج کے اندر جو ان فلائی نائٹ ہوگی لا محدود ہوگی لیکن ہمیشہ کے لیے ایک نیگیٹیف نائف ہوگی جس میں میرے لئے بہت سزا ہوگی یعنی اس زندگی کی لائن کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دس سال تک اختیار نہ تھا پھر اس کے بعد بڑھاپے میں بھی اختیار نہ رہے گا یہ چھوٹا سا جو درمیان کا ٹائم ہے اس ٹائم میں اس وقت میں متعین کرنا ہے کہ ہم نے کبھی بھی نہ ختم ہونے والے زندگی کے لیے کون سا سامان پیدا کیا ہے عزیزہ میں من ہمارا یہ جو جس میں کسیف نظر آتا ہے یہ جو مٹی سے بنا ہوا ہے یہ جو میٹیریلیسٹک ایک ہماری باڈی ہے اس کے اندر ایک جس میں لطیف بھی محدود ہے جس کو ہم روح کرتے ہیں جب اس روح میں ہماری اس باڈی کو چھوڑ جانا ہے تو ہم اپنی اس لائن سے اس دنیا میں منتقل ہو گئے جس کو ہم کہتے ہیں ان فائنائٹ لائف یہ لائف محدود ہے وہ لائف نامحدود ہے لیکن اس محدود لائف کے اندر بھی اختیار کیا تھا دس سال پہلے اختیار نہیں تھا دس سال سے شروع کر کے بڑھاپے سے پہلے پہلے اختیار ہے اور وہ والا اختیار جو ہوگا وہ ہمیں اٹرمن کرے گا کہ ہم اگلی لائف کے لیے کیا بناتے ہیں عزیزہ نے من اس چیز کے اوپر تھوڑا سا گوھر کریں میں نے ان چند منٹس کے اندر یہی گزارشات کرنی تھی کہ ہماری زن کی محصہ ایک لائن ہے اس لائن میں ایک چھوٹا سا گیب ایک پارٹ ایسا ہے ایک ٹکڑا ایسا ہے جس میں ہماری وہ والی لائف متائیدن کرنی ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہوگی تو کیوں نہ ہم اس چھوٹے سے ٹائم کے اندر ایسی ایکٹیوٹیز کرنے کہ ہماری ہمیشہ سے رہنے والی زندگی سمر جائے تھوڑا سا ان گزارشات کے پر گوھر کریے گا میں انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر جسم کیا ہے اور روح کیا ہے روحانیات کیا ہیں اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ لفتگو کروں گا تب تک کے لئے ڈاکٹر محمد حنیب کو اجازت دیں امید ہے آپ لوگوں نے میری مزارشات کو سنا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ